اسٹرائیلی بمباری سے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کا سولر سسٹم تباہ ہو گیا ہے اسٹرائیل کی غزہ کے طبی مرکز الشفاہ ہسپتال پر بمباری سولر پینل سسٹم تباہ ہو گیا اسٹرائیلی حملے کے باعث ہسپتال میں توانائی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ بھی تباہ ہو گیا ہے غزہ کے تینتیس میں سے سولہ ہسپتال اسٹرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکی ہیں ایسا بتایا گیا ہے عرب میڈیا کی جانب سے اسٹرائیلی بمباری سے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال کا سولر سسٹم تباہ ہو گیا اسٹرائیل کی غزہ کے طبی مرکز الشفاہ ہسپتال پر بمباری سولر پینل سسٹم تباہ ہو گیا ہے اسٹرائیلی حمنے کے باعث ہسپتال میں توانائی کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو چکا ہے غزہ میں اسٹرائیلی فوجیوں کی جانے بچانے کے لیے اسٹرائیل کرائے کے فوجی بھرتی کرنے لگا ہے اسپانوی اقبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا غزہ میں جن کے لیے اسٹرائیل نے فرانس کے کرائے کے پرائیوٹ فوجی بھرتی کر لیے ہیں ایسا بتایا گیا ہے کرائے کے فوجیوں کو مہانہ بارہ ہزار ڈالر دیے جائیں گے ایسا بتایا گیا ہے ہسپانوی اقبار کے جانب سے اسٹرائیل دیگر ممالک سے بھی پرائیوٹ فوجیوں کو بھرتی کرے گا یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے پرائیوٹ فوجیوں کی بھٹی کا مقصد اسرائیلی فوج کو غزہ میں براہ راست تسادم سے بچانا ہے تو بزدل اسرائیل غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی جانے بچانے کے لیے قرائے کے فوجی بھٹی کرنے لگا ہے غزہ میں جنگ کے لیے اسرائیل نے فرانس کے قرائے کے پرائیوٹ فوجی بھٹی کیے ہیں ایسا بتایا گیا ہے ہسپانوی اخبار کی جانب سے قرائے کے فوجیوں کو مہانہ بارہ ہزار ڈالرز دیے جائیں گے امریکہ نے اسرائیلی وزیر کی غزہ پر ایٹرم مم گرانے کی دھمکی کی مضمت کر دی ہے اسرائیلی وزیر کی غزہ پر ایٹرم مم گرانے کی دھمکی نفرت انگیز ہے ایسے کہا گیا ترجمان امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ اسرائیلی وزیر کے بیانات کی مضمت کرتا ہے ترجمان امریکی محق میں خارجہ کہتے ہیں کہ نفرت انگیز بیان بازی سے پرہیز کیا جائے امریکی وزارت خارجہ کے ریپٹی ترجمان نے نیوز کانفرنس میں ان خیالات کا اصحار کیا تو امریکہ نے اسٹرائیلی وزیر کی غزہ پر ایٹم بمک گرانے کی دھمکی کی مذہب مت کر دی ہے اولدر رفاہ بولر کو مریضوں اور غیر ملکیوں کے نقلہ کے لیے دوبارہ کھل دیا گیا ہے رفاہ بولر سے اب تک نوے سے زائد فلسطینی زخمیوں کو مصر منتقل کیا جا چکا ہے عالمی میلے کے مطابق غزہ سے آج تیمارداروں سمیت تیرہ زخمی رفاہ کراسنگ سے مصر آئے ہیں ایسا کنفرم کیا گیا میسٹر حکام کے جانب سے ایمبولنس پر اسٹرائیلی حملے کے بعد رفاہ کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا جس کو اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے